بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پہلا سکل جو ہے جو ہے ہم ٹارگٹ لینگوز کے حوالے سے انگلیس کے حوالے سے ماسٹر کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ویل فرس سکل ہے اور سکل میں کہہ رہا ہوں اس کو اس کو سیکھا جا سکتا ہے یہ اس طرح نیچرلی ہمارے ہاں نہیں آئے گا جس طریقے سے انگلیس سپیکنگ کنٹریز میں یا انگلیس سپیکنگ انوائرمنٹ میں بچہ نیچرلی سیکھ جاتا ہے وہاں میں گرامر نہیں سکھانی پڑتی جیسے آپ دیکھیں آپ جو بھی لینگوز بولتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے بچے کو گرامر سکھائی اس کے ٹیل سکھائے اور پھر اس کو بولنا ہے اور پھر لیکھنا ہے پھر وہ لینگوز آئی نہیں چونکہ اس کا انوائرمنٹ میں ساری چیزیں بولی جاتی تھی لہذا کوئٹ نیچرل ہے اس نے اسی انوائرمنٹ میں ساری چیزیں سیکھ لیں ڈریکٹلی ان چیزوں کو ابتدرب کر رہا ہوتا ہے لیکن جاتا ہے ٹارگٹ لینگوز کی بات ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہماری پرابرم یہ ہے کہ ہمارے ہاں انگلیس سپیکنگ انوائرمنٹ بہت کام ہے یعنی دوسرے کہتے ہیں ایکسپوئیر آف لینگوز بہت کام ہے کہ ہمارے ہاں سوائے چالیسمنٹ کی کلاس کے اوقت ہی انگلیس نہ بولی جائے گی نہ سنی جائے گی اور ناپڑی پڑھائی جائے گی تو بس اس کے بعد ہم سی چالیسمنٹ کی کلاس پہ ہم جو ہے ایکسیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے مدید پریکٹس کی ضرورت ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لیسننگ کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں لیسننگ جو ہے وہ کس طرح کرنے ہیں ایک ایک در کیجول وی آف لیسننگ پھر دوسری بات ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں وہ کن کو سن رہے ہیں مثال کی طور پر آپ مجھے سن رہے ہیں اگر میرا پنانسیشن ٹھیک نہیں ہے میرا ایکسینٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کلیر تھی بات ہے کہ جو کچھ آپ سنیں گے وہی بولیں گے تو بولتے ہوئے ہمارے ہاں پاکستانی ایکسینٹ جو ہے وہ کوائٹ ڈیفرنٹ ہے ہم ایک دوسرے سے انگلیس میں بات کریں پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آئے گی لیکن ایک بیٹیسر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر ہم دو چار ہزرٹ سامنے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک لیسننگ میں وہ دو چار ہزرٹ کیا ہوتے ہیں کوئی چیز ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا میری گرامر کمزور ہے اس لیے مجھے سمجھیں آئے دوسرے کہتے ہیں میری ٹینس کمزور ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آئے مثال کے طور پر چھوٹا سا سنٹینس یہاں پر میں لکھنے لگا ہوں آپ کو exemplify کرنے کے لیے اس سنٹینس کو اگر آپ دیکھیں پہلے تو اس طرح پڑھتے ہیں اس طرح ہمارے پاکستانی اس کو بولتے ہیں تو اس طرح اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اس کو تو جی where are the car keys آپ کسی سے پوچھا جائے کہ car keys اب یہ کہاں ہے where are the car keys تو اسے سمجھ آجے جیسے میں نے کہا آپ کو بھی سمجھ آجے لیکن پٹیشر جو ہے جب اس کو پڑھتا ہے جو نیٹیو سپیکر ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ یہ سٹریس ہے یہ دونوں فنکشنل ورڈ ہیں سٹریس نہیں کریں گے یہ مین ورڈ ہے اور یہ مین ورڈ ہے تو وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں where are the car keys انہیں پتا ہے کہ یہ car نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک where are the car keys جہاں سے وہ کہیں کہ where are the car keys تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی نمو کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ تین ریزرٹ ہی ہے اسے ہم برامن کر لیتے ہیں کہ نمبر ایک گرامر کمزور ہے نمبر ٹو ٹیکسز کمزور ہے نمبر تین لکیبلری پہ جی ٹھیک نہیں ہے اب آپ ایمانداری سے اگر ہم دیکھیں اسی ایکزامپل کو دیکھیں تو اس میں کون سی گرامر کی ایسی چیز ہے جو میں سمجھنے میں نہ آتی ہوں اس کا مضرب ہے یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے دوسری آپ دیکھ لیں کہ اس میں ٹینس کی کون سی چیز ہے سمپل ٹینس ہے کوئی کمیلیکیٹڈ ہے ہی نہیں کہنا اس کی بھی مسئلہ نہیں ہے اور تیسہ یہ ہے کہ اس میں سے کون سا ہر ورڈ ہے اس کا میننگ آپ کو نہ آتا ہے وہ کیبلری کا پرابلم مگر ہم کہہ دیئے بھی نہیں تو بیسیکلی ہمارا ان میں سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا ہم پرابلم کو جو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ ہی غلط کرتے ہیں تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو پرننسیشن کا پرابلم ہے کہ ہم نے غلط پرننسیشن سنا ہوا جیسے اس کو ہم نے کار پڑا ہوا ہے ہم بچوں کو بڑھاتے ہیں کہ پڑھیں سی اے آر کار اور پیارے بچے سارا دن جھول جھول کے کار پڑھتے ہیں تو ان کو بتانا تھا ہم نے کہ یہ کار نہیں ہوتا کہ ہوتا کہ فائنل راہ کو اس وقت پڑھیں گے جب اس کے بعد کو والد سونڈ آئے گی تو یہ رول ان کو ہم نے شروع میں بتا دینا تھا نہیں بتایا تو لہذا وہ اسے ایسے ہی پڑھیں گے پھر دوسر ہم کو بتانا تھا کہ انگلیز جو ہے وہ سلیبل ٹائم لینگویج اس میں کوئی سلیبل جو ہے وہ تو سلیبل ٹائم لینگویج نہیں یہ سٹریس ٹائم لینگویج ہے تو سلیبل ٹائم لینگویج تو اردو یا جتنے بھی زبانے ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سلیبل کو ایکلی سٹریس کیا جاتا ہے تو یہ سٹریس ٹائم لینگویج ہے اس میں کوئی سٹریس کیا جاتا ہے کچھ نہیں کیا جاتا ہے جیسے یہ سکو سٹریس کریں گے اس کو سٹریس کریں گے اور یہ جو فنکشن ورڈز ہیں کو عام طور کا سٹریس نہیں کیا جاتا ہے vocabulary words کے syllables کو stress کیا جاتے ہیں تو اس لیے جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ where are the khakis اب اس میں آگر دیکھا جائے تو pronunciation ان کا different ہے اور دوسرے لفظوں میں intonation جس کو ہم کہتے ہیں وہ different ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے accent different ہے تو accent جو ہوتا ہے وہ pronunciation اور intonation کا combination ہوتا ہے accent وہ differently use کر رہے ہیں ہم differently use کر رہے ہیں pronunciation کا basic problem ہے ہم لفظوں کو پڑھتے ہی غلط ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی میں نے آپ کو listening کا پہلی training جو دینی ہے وہ یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح سننے کی عادت دالیں correct سننے کی عادت دالیں correct english بھول لیں گے تب ہی جب آپ correct سنیں گے thank you